اور آگرہ شہر بھی ایسا ہے میل جول کا شہر ہے یہاں کاروبار کرنے والے لوگ میل جول رکھ کر کے ہی کاروبار کر رہے ہیں آگرہ میں مجھے کئی بار آنے کا موقع ملا ہے اور ایسا میل جول کرتے ہیں کہ دال اور موٹھ ملا دی میٹھا پیٹھا اور رامیاج سمنجی ہیں بیڑی کو تو نہیں بھورتے ہوں گے بیڑی اور جھلے بھی یہ کہیں اس طرح کا میل جول ہے اگر کہیں تو وہ آگرہ میں دکھائی دیتا ہے اور یہاں کے لوگ بھی اسی طریقے سے مل کر کے آپس میں رہتے ہیں کاروبار ہمیں جوڑتا ہے کام ہمیں جوڑتا ہے لیکن یہ نفرت کرنے والے لوگ جو آپس میں باتنے والے لوگ ہیں اس پر آگرہ کی جنتہ انہیں ریجیکٹ کرے گی آگرہ کے لوگ اس طرح کے راجنیت کرنے والے لوگ کو پسند نہیں کریں گے یہ چناؤ اتا پردیس کا لوگ تنتر بچانے کا چناؤ ہے یہ چناؤ اس لئے بھی ضروری ہے لوگ اس گنوندن کی مدد کریں کہ سمیدھان بچانے کا بھی چناؤ ہے بابا صاحب بھی مدد کر جن جو سمیدھان دیا جس سے دیس چلنا ہے یہ چناؤ لوگ تنتر کے ساتھ ساتھ سمیدھان بچانے کا بھی چناؤ ہے اس لئے جہاں سماجوادی پارٹی ہر رنگ کو جوڑ رہی ہے ہمارا گڑوندن بہو رنگی ہے سب طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ ایک رنگی لوگ بابا صاحب کا دیا ہوا سمیدھان اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے جہاں سوال بڑے بڑے ہیں جن شعودی جی نے جس طرح کہا کہ کسان کا بڑا سوال ہے جہاں کسان کی آئے دوگنی ہونی تھی آج مہنگائی کے کارن اور سرکار کی ہمارے کسان کی آئے نہیں بڑی ہے اور وہی لوگ جنہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کی آئے دوگنی کر رہی ہیں سوال یہ ہے کہ آئے دوگنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور مہنگائی کیول ڈیزل پیٹرول کی نہیں بڑی ہے جتنے بھی ہمارے کھانے پینے کے سامان ہیں ہم بزار میں لینے جاتے ہیں چاہے دال ہو چاہے ناج ہو ہر چیز کی قیمت بڑا دی ہے سرسوں کا تیل جو بہت گریب کا تیل تھا کھانا پینہ بنا لیتے تھے سرسوں کی تیل کی قیمت کہا ہے اور جو صدرمت بنانا تھا کہ کسان کو بھی منافع ہو جائے ہمارے گریب اور مدے بھر کے لوگوں کو بھی سرسوں کا تیل سستہ مل جائے وہ سنتولنوی سرکار نہیں بنا پا رہی ہے سرکار کس کے ساتھ کھڑی ہے سرکار بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے دیوپتیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ ایک بار نہیں دیکھا ہم لوگوں نے ناجانے کتنے بار دیکھا آپ کہتے ہیں کہ امرت بجٹ ہے کیا اس سے پہلے جتنے بھی بجٹ آئے تھے وہ جہر والے بجٹ تھے کیا بھادی اندھا پارٹی کہتی ہے امرت بجٹ ہے اس سے پور میں جتنے بھی بجٹ دیئے کیا وہ جہر بجٹ تھے ان کے اور پھر ہمارے بابا مکہمتی کی بھاشا کوئی پہلی بار اس کی نہیں بولی جاری ہے روتبودیس کے لوگوں نے ناجانے کتنی بار ان کی ایسی بھاشا سنی ہے جو مکہمتری صدن میں کہہ دے تھوڑ دو جو مکہمتری صدن میں ان پارلیمنٹری شبدوں کا استعمال کریں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے کیا ہمارے مکہمتری جی کمپریسر ہیں جو گرمی نکال دیں گے کیا ہم مکہمتری جی واقعی میں کمپریسر ہیں اور ہم اور آپ نہیں سمجھ بھائے وہ اپنی لئے کہہ رہے تھے جنتہ سے کہہ رہے تھے کہ ہماری گرمی نکال دو ہم بھی اترا کھنڈ باپس جانا چاہتے ہیں جہاں سے آئے تھے وہیں باپس جانا چاہتے ہیں اور اس بار گورک گورک کی جنتہ نے تیہ کیا ہے جب شنا ہوگا تو آپ دیکھ لینا وہاں کی جنتہ بنیادی سوالوں کو لے کر کے مددان کرے گی اور انہیں باپس بھیجے جائے گا جیسا کہ جنتہ نے کہا کہ کوئی بھی نوجوان حق بھانگنے گیا یا اپنی نوکری کے سوال کو لے کر کے گیا اس سرکار نے اپمانت کیا ہے چاہے وہ ٹی ٹی والے رہے ہوں چاہے بی ٹی سی والے رہے ہوں چاہے بی ٹی ایڈ والے رہے ہوں چاہے بی ایڈ والے چاہے سکشہ میل کوئی بھی نوجوان اگر گیا ہے روجگار اور نوکری اور اپنے حق کے لیے تو اس سرکار نے اس سے اپمانت کیا ہے اس وار ایک ایک یوت بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے بھوٹ پر ہرا کر کے انہیں اعتحاس ایک ہار دلانے جا رہا ہے اور وہ وقت کیسے بھول سکتا ہے آگرا جس سمیں دوائی کی ضرورت تھی بستر کی ضرورت تھی اوکس کی ضرورت تھی یہ سرکاہ کچھ بھی نہیں دے پائی اور نہ جانے کتنے لوگ کی جان چلی گی اگر سرکار جاگرگ ہوتی اور جنتہ کے لئے کام کرتی تو سب سے پہلے سوشنا یہیں سے آئی تھی کہ کوویٹ کے لوگ یا کوویٹ سے جن کو بیماری ہوئی ہے وہ سب سے پہلے یہیں کی گنتی میں آئے تھی لیکن اس کے باب جو بھی سرکار کو جو تیاری کرنی چیئے تھی اسپتالوں کو جس طریق سے تیار رکھنا چاہیے تھا یہ سرکار نے نہیں کیا بجٹ کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا لیکن لوگ بھاگتے رہے وہ کوویٹ کے سرکار کی تصویریں کون بھول سکتا ہے کہ جہاں پریوار کے صدس اپنے پریوار کے صدسوں کو بچانے کے لئے دوائیاں ڈھونڈ رہے تھے مہنگی دوائیاں ملنی تھی اسپتالوں میں بستر ڈھونڈ رہے تھے بستر نہیں ملنے تھے اور آکسیجن کے لئے نہ جانے کیا کیا کرنا پڑا ہونے اور ریمڈیسیبر جیسے انجیکشن کے لئے بھی شاید آدھکاریوں کے سامنے ڈاکٹروں کو گھرگنا نہ پڑا تب جا کر کے ریمڈیسیبر جیسے انجیکشن ملی ہیں اور وہ تصویر کوئی نہیں بھول سکتا ہے کہ جہاں ایک پریوار دوسرے پریوار کو کیسے آکسیجن دی رہا تھا اور اس سے پہلے کی بھی جو تصویریں تھیں جس سمیں لوگ ڈاؤن لگا تھا سب سے پہلے نوجوان یہی کا جس کی جان گئی تھی ہارٹ ایٹیک ہوا تھا وہ مرینہ کا تھا آپ کے بغل کی پردیز کا تھا ہارٹ ایٹیک ہوا چلتا چلتا آیا گھر نہیں پہنچ پایا اس کو ہارٹ ایٹیک ہو گیا کئی لوگوں کی جان گئی اس سمیں جو اپنے گھر نہیں پہنچ پائے سرکار نے نہیں مدد کی اور وہ تصویر کیسے بھول سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سوٹکس پر لے کے جا رہی تھی اور یہاں کے جلادکاری یہاں سرکار کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا تو بچمن میں ہم نے بھی کیا ہمیں بھی لے جائے جاتا تھا اس سمیں جتنے لوگ کی جان گئی اگر کسی نے مدد کی تھی مزدوروں کی پریوار کی تو سماج وادی پارٹی نے ان پریواروں کی مدد کرنے کا کام کیا اور جو ہم کر سکتے تھے چاہے وہ پریس کے لوگ ہوں یا سمیں سمیں پر اگر ایسی گھٹنا ہوئی جو مدد کر سکتے تھے ہم لوگوں نے مدد کی ہے اور لوگ ڈاؤن کا سمیں بیماری کا سمیں ہمارا کسان ہمارا نوجوان اور پورا آگرہ کا کاروبار ٹھپ ہے ورن ڈسٹرک ورن پروڈیکٹ آگرہ میں تو نجانے کتنے کاروبار ہیں جتنے کتنے کام ہیں لیکن اگر ہم اس کا حساب کتاب لگائیں تو ڈبلن اینڈ کی سرکار نے یہاں کا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے جو سہیو کرنا چاہیے تھا سرکار کو وہ سہیو نہیں کیا سرکار نہیں جتنے بھی کام آج جو دکھائی دے رہے ہیں جو بڑے کام ہیں کبھی نہ کبھی سماجوالی سرکار میں شروع تھے مجھے یاد ہے کہ جس سمیں گنگا کا پانی پینے کے لے کر کے یہاں آنا تھا سرکار بنی بنی تھی جو چاپان کے ایمبیزڈر تھے مجھ سے ملے تھے آ کر کے انہوں نے کہا کہ بہت بڑا پروجیکٹ جو ہم شروع نہیں کر پائے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ جائکہ کا پروجیکٹ یہاں چالو ہو جائے پیسہ خرچ ہو جائے نہ جانے کتنی سرکاریں تھیں جو لانا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے والی جو سرکار تھی کسی کارن اس کام کو آگے نہیں بڑھایا اگر کسی نے اس سمیں جائکہ کے پروجیکٹ کو پانی پینے کو آگرہ پہنچانے کا کام کیا تو وہ سماجوالی سرکار تھی ابھی میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پلر بہت پہلے لگ جانے چاہیے تھے اب پلر لگ رہے ہیں میٹرو اگر کسی نے دی ہے تو سماجوالیوں نے دی ہے سماجوالی سرکار نے میٹرو دی ہے اور جتنے کام اس سمیں دیے جا رہے تھے ابھی بھی سرکار آدھے ادھورے پورے نہیں کر پائی پتہ نہیں کیا دشمنی ہے وکاس سے ان بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگوں کو وکاس کو گتی نہیں دے رہے ہیں تکلیف اس میوزیم سے بھی تھی جو میوزیم آدھا ادھورہ پڑھائے مجھے آدھے میں میوزیم دیکھنے گیا وہاں کے میں چوکیدار سے ملاقات ہوئی وہ میں نے چوکیدار سے کہا کہ آپ نے یہ ائر کنڈیشن کیوں نہیں لگائے ہیں مولا صاحب یہ بنا لگائے لگائے اس کی تو وارنٹی ختم ہو گئی ہے تو سوچئے جو میوزیم بننا تھا آگرہ کے اتحاس کو اور میں نے کہا کہ دنگا جبنی تہجیب کا اتحاس لے کر کے میوزیم بنے گا اگر چھت وزیستباجی مہارات جی کا یہاں پرتیمہ لگے گی تو جی جب آئی کی بھی یہاں پر پرتیمہ لگے گی آگرہ کوئی ائرپورٹ مل جاتا ہے اگر این ایسی دے دیتے یہ سرکار کے لوگ یہی وی ای پی کے لوگوں نے سماجباری سرکار میں این ایسی نہیں دیا جس کے کارن ہیرن گاؤں میں وہ ائرپورٹ بننا تھا وہ نہیں بن پایا میں کہتا تو آج بھی کہتا ہوں سماجباری سرکار بنے گی اور این ایسی کے لئے پھر ایک بار دوبارہ اپلائی کریں گے اگر سرکار این ایسی دے دے گی تو آگرہ کے پاس جو لگ بگ بارے اے چودہ کلومیٹر دور ہے ہیرن گاؤں وہاں جا کر کے ایک اور ائرپورٹ بن کر کے تیار ہو جائے گا جہاں تک سرکوں کا ہی بات ہے آگرہ لکنو ایکسپریس بھی کم سمیہ میں بنایا اور کئی موقعوں پر میں نے کہا کہ تاج گنج کو اور حضرت گنج کو اگر کسی نے جوڑا ہے تو سماجباری نے ایک بہترین ایکسپریس بھی بنا کر کے دے دیا جو اس سرک بار جہاں لگ جاتا تھا جتنی بنی سماجباری سرکار میں اس کے آگے نہیں بڑھ پایا ہے تو ہر چھت میں کام کیا یہ وہ شہر ہے جہاں ٹورزم کو تو بڑھائی جا سکتا ہے بڑے پیمانے پہنے دیو کاروبار ہیں اگر اس کو بڑھائی جائے تو دنیا میں تو نام ہوگئی ہوگا ہمارے نجانے کتنے لوگوں کو نوخری اور روجگان مل جائے گا آلو کا سوال ہے اگر آلو کیلئے کچھ بھی ہم لوگ کرنا پڑے ہیں کیونکہ یہی بیلٹ ہے جو شروع ہوتی ہے آلو کی اور فرقہ باز کرنو جو کان پر دیہا تک بڑے پیمانے پہ کول سٹوریز ہیں بڑے پیمانے پہ کسان کائسکار جو آلو پیدا کرتے ہیں ان کی ہر بار سمجھتا رہتی ہے مجھے یاد ہے کرنو ج کے کچھ کسان آلو فیکر کے آیتیں مختلف دیجئے کہ آواز پر اور اس لئے فیکر کے آیتیں کہ سرکار نے کہا تھا آلو کھریدیں گے آپ بتاؤ آگرہ والو سرکار نے کتنا آلو کھریدہ ہے کتنا صحیح کیا ہے چاہے کسان کا چاہے کول سٹور والوں کا کسی کا نہیں کیا ہے سماجواری سرکار بنے گی تو کوئی نہ کوئی ایسی ورستہ کی جائے گی جس سے ہمارا کسان نہ برواد ہو اور وہیں ہمارے کول سٹور یا اور کاروبار جڑے والے لوگ ان کا نقصان نہ ہو جہاں یہ چھیتر چوئی چن سنگ جی عجیس سنگ جی کا کم چھیتر آئے بہت کام سیاں ان لوگوں نے ہم تمام بڑے لوگوں کو جن کا یوگدان رہا عطب دیس کی ارادنیت کو آگے بڑھا کر کے بڑھانے میں میں سب کو یاد کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس بار کے چناؤں میں جو چناؤں ہیں لوگتنس کو بچانے کا بھائی چارہ کو بچانے کا اور میں نے کئی بار کہا عطب دیس کا چناؤں یہ بھائی چارہ کا بنام بھارتی جنگتہ پارٹی ہے مجھے امید ہے کہ کسان نوجوان بیپاری ایک ساتھ ایک جو ٹھوکر کے اس بھائی چناؤں پارٹی کا صفائے کریں گے وہیں اس شہر کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے لیہ در انڈسٹی جو کچھ اگر سپورٹ کر سکتے ہیں پہلے بھی کیا سمجھ سمجھ پر یہاں کے دیوگ اور کاروبار کرنے والے مجھے ملے تھے جو سمجھ کر سکتا تو سمجھ سرکان میں میں نے کیا آگرہ کو سیٹیں نہیں ملیں لیکن سماجوادیوں نے کہ جتنے ہمارے سماجوادی اور آر ایل ڈی کے پرتیاس ہیں ان کو جتائیے اور سماجوادی اور آر ایل ڈی مل کر کے آگرہ کو ورلڈ کلاس سٹی بنانے کی طرف لے جائیں گے ان کا سمارٹ سٹی تو ان کے گھر کے پاس بھی نہیں دکھائی دی رہا ہے کم سے کم انہیں اپنے گھر کے پاس ہی سمارٹ سٹی بنا دیا ہوتا تو شاید سمارٹ سٹی کچھ جگہ دکھائی دیتا کورا کر کر گندگی دعویٰ کرتے تھے کہ ماں گنگا نے ماں گنگا کو صاف کر دیں گے کوئی ہمیں بتا دیں کہ بنا ہماری یمنا ندی کو صاف کی گنگا ندی کیسے صاف ہو سکتی ہے کل میں نے کالی ندی دیکھی بلند شہر کے پاس کالی ندی نالا بن گئی ہے جیسے کالی ندی نالا ہے ویسے آگرہ میں یمنا نالا بن جاتی ہے اس لیے اس ندی کو صاف کرنے کے لیے بھی بھادی جنتہ پارٹی نے جو بڑے بڑے دعویٰ کیے ہزاروں کروڑ روپے بجٹ کے آئے لیکن ویسے کی ویسے یہ ہم نہ دکھائی دی رہی ہے اس کو صفائی کو آگے نہیں بڑھا پائے مجھے امید ہے کہ یہاں کی جنتہ اور خاص کر آگرہ کے لوگ کسان بیپاری نوجوان ہر ور کے لوگ مل کر سماجوادی اور آر ایل ڈی کے جو پرتیاسی ہیں ان کو اعتحاسک بوٹوں سے جتانے کا کام کریں گے میں کمر چند وکیل صاحب جو چھامنی ورحان سبا کے ہیں میں ان کے سعیو اور سمرتن کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں ونے اگروال دشن ورحان سبا کے ہیں میں ان کے سمرتن کے لیے اپیل کرتا ہوں گیانین گوتم اتری ورحان سبا سے لڑ رہے ہیں میں ان کے سعیو اور سمرتن کے لیے آپ سے اور آپ کے مادم سے سعیو اور سمرتن کے لیے